اسلام علیکم میں ہوں نبید احمد اور آج آپ کے لیے ایک میں نئی سیریز لے کر آیا ہوں جنیٹکس کی تو جنیٹکس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بیسک ٹرمز ہیں جو آپ کو آنی چاہیے وہ ٹرمز آپ سب جانتے ہیں جیسے کہ کریکٹر ہے ٹریٹ ہے جین ہے اس کے ساتھ علیل ہے ہوموزائگس اور ہیٹروزائگس کنڈیشنز ہیں پھر فینو ٹائپ ہے اور جینو ٹائپ ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹرمز ان کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جنیٹکس کو سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں کریکٹر کو دیکھیں سب سے پہلے یہ کوئی بھی ہریٹیبل فیچر ہے جو کہ افراد کے درمیان انڈیویجولز کے درمیان ویری کرتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہائٹ ہو گئی ٹھیک ہے سکین کلر ہو گیا آئے کلر ہو گیا ہیر کلر ہے ٹھیک ہے اسی درہ فلاور کلر ہے کچھ پلانٹس میں اور سیٹ شیپ وغیرہ آ جاتی ہیں تو یہ سارے کے سارے کریکٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہی کریکٹر کی جو ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں نا ان کو ہم کہتے ہیں ٹریٹ ٹھیک ہے یعنی کہ ہائٹ کی بات کریں تو لمبا ہے یا چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ٹریٹس ہیں ایک ہی کریکٹر کی اسی طرح سکین کلر ہے ڈارک ہے یا لائٹ ہے اس کے درمیان اندر میں بھی مل سکتی ہیں آپ کو ٹھیک ہے اسی طرح فلاور کلر ہے پرپلہ یا وائٹ ہے پی کی فارم میں اسی طرح آپ ہیر کلر ہے براؤن ہے یا بلونڈ ہے اسی طرح زیڈ شیپس ہیں مٹر کی فارم میں آپ دیکھ لیں کہ جو مینڈل نے ایکسپیرمنٹ کی ہے جو راؤن ہے یا رنگ کلڈ ہے یہ سارے اس کی ڈیفرنٹ فارمز آ جاتی ہیں نیکسٹ آپ دیکھیں جی کے جین کیا ہوتی ہے جی یہ سمالیس یونٹ ہے ہریڈیٹی کا ٹھیک ہے تو نیوکلوٹائٹ سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک خاص کریکٹر کرتا ہے ٹھیک ہے علیل کیا ہے یہ جین کی ہی ڈیفرنٹ فارمز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم کیا بولیں گے علیل بولیں گے جو کہ ایک خاص ٹریٹ کو کنٹرول کر رہی ہوگی ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ کروموزوم ہے اس کا ڈی این نے ہم 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 نے کھولا تو یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس ایک جین ہے مثال کے طور پر اس کو ہم نام دیتے ہیں ایچ بی کا یعنی کہ ہمیگلوٹ بن گئی ٹھیک ہے تو یہ نارمل جین تو یہ آ گئی ٹھیک ہے تو جو میوٹنٹ جین ہے یعنی کہ اس کے یہاں پہ ٹریٹیٹس میں عدلہ بدلی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو کیا بن گئی وہ میوٹنٹ جین ہے تو یہ اس کی ایک علیل بن گئی ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اریجنل جین اور اب یہ اس کی ایک بدلی ہوئی شکل ٹھیک ہے اس کو ہم علیل بولیں گے اس کی ٹھیک ہے تو اب دوسری بات آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک نارمل کروموسوم ہے ٹھیک ہے نارمل جین کے ساتھ یہ میوٹنٹ جین والا کروموسوم ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی جگہ جو ہے وہ سیم ہے ٹھیک ہے اب یہ میوٹنٹ جین ہے اس کو ہم ملٹنٹ فارم آف جین بھی بولتے ہیں یعنی کہ علیل بولتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے تو یہ ان کی جگہ وہ ہی رہتی ہے جو کہ آہ اوریجنل جین کی جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس جگہ کو ہم لوکس بولتے ہیں یعنی کہ واحد لوکس اور بہت ساری لوسائے ٹھیک ہے تو اب ہم ہوموزائگس کی طرف آتے ہیں ہوموزائگس کیا ہے کہ ایک ٹریڈ کے لیے ایک ہی طرح کی علیلز کا موجود ہونا ایک جاندار کے اندر ٹھیک ہے تو میں بات کر رہا ہوں ایک خاص قسم کی ٹریڈ کے لیے ایک ہی طرح کا علیلز کا ہونا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ کرومسوم کی جو ڈبلار جاندار ہیں ڈبل تداد ہوتی ہے ان کے اندر ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ تو کوپیز آف جین ہیں ہر کریکٹر کے لیے ایک جاندار کے اندر ٹھیک ہے تو اب ایک ٹریڈ کے لیے ایک جاندار جو ہے وہ ہوموزائگس ہو سکتا ہے جبکہ دوسرے کے لیے وہ ہیٹروزائگس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ بات کر لیں کہ یہ کیا ہے یہ اس کا بلڈ گروپ اے ہے تو اس کی دونوں علیلز جو ہے وہ اے ہیں یعنی کہ جو کریکٹر کو کنٹرول کر رہی ہے بلڈ گروپ کو وہ آئے ہے اور یہ جو اوپر آپ کو سپرسکرپٹ اے نظر آ رہا ہے ایٹ ایڈ ایڈ ٹریڈ ڈیٹرمننگ ٹھیک ہے علیل ٹھیک ہے تو اب یہ بات آ جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح بلڈ گروپ بی کی یہاں پہ دیکھ لیں تو یہ دونوں علیلز سیم ہیں ایک ٹریڈ کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے ہوموزائگس کنڈیشن بولیں گے یہ دیکھ لیں آپ یہ ایک سیل ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دونوں جو کروموسوم ہیں ان کے اوپر ایک ہی طرح کی علیلز جو ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے ہوموزائگس کنڈیشن بولیں گے اب ہیٹروزائگس کنڈیشن کو آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ کیا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی علیلز ہیں ایک ٹریڈ کے لیے ایک انڈیویجول کے اندر ٹھیک ہے تو وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر سیل کے اندر دو سیٹ آف کروموسومز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہر جین کی دو کوپیاں ہوتی ہیں ایک جاندار کے اندر تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک ٹریڈ کے لیے ایک جاندار جو ہے وہ ہوموزائگس ہو سکتا ہے جبکہ دوسری ٹریڈ کے لیے وہ ہیٹروزائگس بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہیٹروزائگس کی کنڈیشن ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایک جاندار ہے تو اس کے اوپر اس کے اندر ایک علیل یہ والی ایچ بی نارمل والی ہے اور ایک علیل جو ہے وہ میوٹنٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ بلڈ گروپ کو دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک کروموسوم جو ہے اس کے اوپر نارمل جینز ہیں اور دوسرا کروموسوم جو ہے اس کے اوپر آہ آلٹرنیٹ فارمز ہیں یعنی کہ اس کی موجود ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایک جاندار کے اندر ایک ٹریٹ کے لیے موجود ہیں اس کو ہم ہیٹروزائزرز بولیں گے ٹھیک ہے جی تو اب فینو ٹائپ کو لے لیں فینو ٹائپ کیا ہے کہ جسٹ فیزیکل اپیرنس آف کریکٹر اس کو ہم کیا بولنگی یعنی کہ ظاہری طور پہ وہ کیا چیز نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ کریکٹر ظاہری طور پہ کیا ہے اس کو ہم فینو ٹائپ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہمیں جنیٹک بیسس کے بارے میں نہیں بتاتا ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا کہ بلڈ گروپ اے ہے تو اس کے اوپر اس کے اندر دونوں علیل جو ہیں وہ اے کے لیے کیاری کر رہی ہیں یا پھر وہ صرف ایک علیل ہے اس کے پاس جو کی بلڈ گروپ کو کنٹرول کر رہی ہے جتنا بلڈ گروپ بی کی بات کر لیں ٹھیک ہے تو وہ ہمیں نہیں پتا چلے گا صرف فیزیکل ہی پتا چل جائے گا کہ وہ بلڈ گروپ اے ہے یا پھر بی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ زائیگوٹ کے بارے میں ہمیں یہ نہیں بتایا گا کہ وہ ہیٹروزائیگوٹ ہے یا پھر وہ ہوموزائیگوٹ ٹھیک ہے جی ش lineup جیناٹیپ کے بارے میں بات کر لیں تو یہ کیا ہے یہ جنیٹک کونسٹیٹویشن ہے یعنی کہ اس کی کمپوزیشن ہے ایک پارٹیکلر ٹریڈ کے لیے ایک جاندار کے اندر ٹھیک ہے تو اپیرنس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گا اور اس کی جنیٹک بیسس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گا ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر اگر یہ والی جنو ٹائپ ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ بلڈ گروپ اے ہوگا ٹھیک ہے اور یہ والی بھی آجاتی ہے جنو ٹائپ تب بھی بلڈ گروپ بھی بات کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں زائیگورٹ کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور ہیٹرو زائیگورٹ یا ہمو زائیگورٹ کے بارے میں بھی بتاتا ہے ٹھیک ہے اگلے لیکچر جو میں فالو کروں گا وہ مینڈلز لاب ساگریگیشن کے بارے میں ہیں انڈیپینڈٹ سورپمنٹ کے بارے میں اور ان سے جو ریلیٹڈ ٹارمز ہیں وہ بلی بھی یہاں پہ موجود ہوں گی اور انشاءاللہ ڈیفرنٹ ڈومننٹس ریلیشنشپ کو بھی ہم سٹیڈی کریں گے لیکچرز کو بہت اپسند کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا اور لائک اور شیئر کرتے رہیں سبسکرائب بھی کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ